بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک آن لائن ای سی ایم ریپیرنگ سے ہے ویورز کے تمام سوالات آئے ہیں وارس اپ پر کہ ٹریننگ کس طریقے سے پروائیٹ کی جائے گی ٹریننگ میں کس کس ای سی ایم کو لیا جائے گا اور وہ ای سی ایم کس کس گاڑی کو سپورٹ کریں گے سوفویر پروگرامنگ ریڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی آئی سی کی ڈیٹیلز پیناٹس دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے تو یہ بہت دھیر ساری سوالات ویور کی جانب سے آئے ہیں آج اس پروشنی ڈالی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ای سی ایم ایکسپر انسٹیوٹ کا جو سلیوز ہے ٹائمنگ پیریڈ ہے پڑھانے کا طریقہ ہے اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی اور سی پیوز ریلیٹڈ ساری جانکاری بھی پروائیڈ کرائی جائے گی عموماً جو سی پیوز چل رہے ہیں ان سے آج سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو سجوکی ماروتی سجوکی کے اندر ہم یورو تھری ویڈ ایمو اور بدوڑ ایمو بدوڑ ایمو دونوں کو شامل کریں گے اور یہ ای سی ایم جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تمام ای سی ایم کی ایک بنیاد ہے فنڈیمنٹل ہے تاکہ دوسرے ای سی ایم کو سمجھنے میں سے آسانی ہو سکے تو یہ جو ای سی ایم یورو تھری ہوتا ہے یہ بیگناور ہے ہلٹو ہے زین ہے ان تمام اس میں لگتا ہے آئی ڈی پیسٹ والا ہوتا ہے ای سی ایم ہے اس میں کونسی پین چیک لائٹ کی ہے کونسی ایمو کی ہے کونسی انجیکٹر کی ہے کونسی آئی سی انجیکٹر کی ہے کونسی آئی سی فیول پمپ کی ہے کونسی مین ریلے کی ہے کونسی چیک لائٹ کی ہے کہاں سے سپلائیاں بنتی ہیں انجیکٹر کی موسفیٹ کس طرح سے فرک کرتے ہیں تو ان تمام سوالات پر روشنی ڈالی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ہے ڈائیگرام کیونکہ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسیم جو گرانڈ پروائیٹ کر رہا ہے ریلے کیلئے کہاں N چینل لگا ہے کہاں P چینل لگا ہے تو اس کے ذریعے سے یہ ہم آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں اور کس طرح سے ریلے پر سگنل آیا ہے تو ایک طرف اس کا جو پارٹ ہے ایک سائٹ اسیم سے جڑی ہے اور دوسری سائٹ ٹوائل وولٹ سپلائی کہیں آرہی ہے کہیں ارث آرہا ہے تو ان کی جانکاری بھی بے حد ضروری اور بہت لازمی طور سے پہلے دن سے ہی پروائیٹ کر رہی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو اسیم میں کمپوننٹس ہیں جو کمپوننٹس ہیں جیسی یہ موسفیٹ ہے تو موسفیٹ یہ ایٹ لیکس کا بھی آتا ہے موسفیٹ سکس لیکس کا بھی ہے اور ثری لیکس کا بھی ہے تو ان کی چیکنگ کس طرح سے ہوگی کس طرح سے گیٹ پر لو آئے گا کس طرح سے ہائی آتا ہے تبھی کس طرح سے برک کرے گا این چینل پر لو کی ضرورت ہے یا ہائی کی ضرورت ہے تو ان باتوں پہ بھی ساتھ ساتھ ہم روشنی ڈالتے جائیں گے اگر کوئی موسفیٹ ورک نہیں کر رہا ہے اپنا کام جو سے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ کیسے چیک کریں گے آئیسی کی کونسی پن کس کے لیے یوز ملائی گئی ہے کل آپ کو بتایا جائے گا کتنے سپلائی چاہیے کس آئیسی کو یہ آپ کو بتایا جائے گا تو یہ پہلا ہمارا ایسیم ہے یورو تھری تو اس پر بلکل روشنی ڈالی جائے گی بہتر سے بہتر سفٹ پٹرول ایڈی فورٹی سکس یہ ایسیم کافی یوز میں آتا ہے سفٹ کے کئی موڈل میں پٹرول میں اسے یوز کیا گیا ہے اور اس میں خرابی بھی آتی ہے کافی خرابی آتی ہے کبھی شورٹ ہو جاتا ہے کبھی ایکسیلیٹر کی پرابلم آتی ہے تو اس میں کئی پرابلم آتی ہیں تو جو اس سے ملتے جلتے ایسیم ہوتے ہیں اس سے جو ملتے جلتے ایسیم ہے اس میں جو سی پیو ہے وہ سترہ باسٹ ہے تو اس سے جو اس جیسے یہ جیسے بلکل ملتے جلتے ہلکا فرق بلکل ملتے جلتے 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 ہیں تو اس میں کس طریقے سے فائی بولڈ بنتی ہے اس کے گیٹ پہ کہاں سے سگنل آئے گا کونسی ریزسٹینس افسر خراب ہوتی ہے ایکسیلیٹر میں پرابلم آتی ہے تو کہاں سے وہ ٹھیک ہوگی اس کی پروگرامنگ کہاں سے ہوگی اس کی بوٹ پن کہاں ہے سی این ایس پن کہاں پر ہے انجیکٹر کے لیے کونسی ایسی استعمال کی گئی ہے انجیکٹر میں جب پرابلم آتی ہے کون کہاں سے چیک کریں مین ریلے ورک نہیں کر رہی تو کہاں سے چیک کریں ٹویل بولڈ شورٹ ہو گئی ہے تب کہاں سے چیک کریں تو یہ تمام سوالات ان سب کے ساتھ انجوابات جو ہیں گے وہ انشاءاللہ ہمارے ٹریننگ میں انشاءاللہ ضرور دیں گے ہم اور یہی سیم کافی یوز میں آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کافی آئیسی لگوی ہے تو ان کی عوارے میں بھی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی مثلا جیسے یہ ہے موسفیٹ ہے ان چینل موسفیٹ ہے یہ تو اس کی ورکنگ کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے خصوصاً اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے گیٹ پر کتنے بولٹ آنے چاہیے اس کے ڈرین پر تو خیر ٹویلی بولٹ آئیں گے تو یہاں سے کتنے آٹ ہوئیں گے ٹھیک ہے تو اس کو کون سی آئیسی سا آپریٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے فالٹ آگیا ایکسیلیٹر کی پرابلم آگئی تو یہاں سے صحیح ہوگی پروگرام ہی کرنا پڑ گی تو کہاں سے پروگرام ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ڈائیوڈ اکثر شورٹ ہو رہے ہیں تو کس طریقہ سے چیک کریں کیسے دوسرا لگائیں تو یہ تمام باتیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی تو یہ جو ECM ہے وہ کئی جگہ use ہوا ہے N2 کے نام سے اسے جاتا جانے جاتا ہے تو اس پہ بھی آپ کو ٹریننگ پروائیڈ ہوگی اس کے بعد ہنٹو کا کس طریقہ سے ٹریننگ پروائیڈ کیا جائے گا ریسٹور کیا جائے گا تو یہ جانکاری بھی ہماری آن لائن کورس میں آپ کو پروائیڈ کرائی جائے گی اس کے بعد سویفٹ دیزل ECM جو بہت اہم ECM ہے اس کا بہت بہت اسے گاڑیوں میں میں ڈیوس ہوا ہے اس کے جو موڈل آتے ہیں J00 J10 J20 LP 74 83 KP 83 یہ تمام اس کے موڈل ہوتے ہیں جو 90 95 % s بس فرق ہوتا ہیں کسی کی جو фلیش آئیسی ہٹب بھی ہوتی ہاں سے کatori کسی میں روی ہو گئی ہوتی ہے یہ کسیم الگ بھی ہوتی ہے کسیم ہٹی بھی ہوتی ہے تو اس کا استعمال جو ہے آپ کے جو ارٹیگا ہے بریجا ہے ایس اکس فور ہے لینہ ہے انڈی کا ویسٹا ہے ٹاٹا میں آجا انڈی کا مازا ہے ہس کروس ہے اور بھی کئی گاڑیاں ہیں جہاں اس کا استعمال ہوتا ہے آج کی ڈیٹ میں یہ ایسیم بہت زیادہ ریپرنگ کو آتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ایسیم یہ ریپیروی ہو جاتا ہے جو پرابلم آتی ہیں وہ پرابلم آتی ہیں اس کی کہ اس میں انجیکٹر کی ورک نہیں کر رہا ہے انجیکٹر کا کوڈ آ رہا ہے اس کی مین پرابلم ادھک طریقہ آتی ہے اس کی کبھی مین ریلے ورک نہیں کر رہی ہے فیول پمک کے جو گرانڈ نہیں آ رہا ہے تو اس طرح کی ایسیم میں خوب پرابلم آتی ہیں اور ہمارے جب ٹریننگ ہوگی تو اس میں یہ ساری باتیں آپ کی کلیر کرائی جائیں گی کہ اگر فیول پمپ ورک نہیں کر رہا ہے فیول پمپ پر گرانڈ نہیں جا رہا ہے اس کی ریلے پر تو کونسی آئی سی کی اور کونسی پین کو چیک کریں اس آئی سی کی کس کے سپلائی کو چیک کریں مین ریلے ورک نہیں کر رہی ہے تو اس آئی سی کی کون کون سی پین اور کون سی سپلائی کو چیک کریں ٹھیک ہے انجیکٹر اگر کوئی ورک نہیں کر رہا ہے تو اس کی موسفیٹ کو اس کے جو اس میں این چینل موسفیٹ لگے ہوتے ہیں جس میں جو ہے ٹوٹل سی آئی سی ہے جنہیں آپریٹ کر رہی ہے تو ان تمام سوالات کے جواب انشاءاللہ ہم اپنی آن لائن کلاس میں آپ ضرور دیں گے کیکہ ایک اور خاص اہم بات اس میں آتی ہے کہ جب اس کا ہمیں پروگرام چینج کرنا ہے اس کا ڈاٹا ریڈ کرنا ہے تو اگر ہم کے ٹیکس ریڈ کر رہے ہیں تو اس کی کنکشن کس طریقے سے کیے جائیں گے کس پر کنکشن کس طریقے سے اس کی کرتے ہیں ڈاٹا ریڈ کرنے کے لئے تو یہ سب چیز ہم آپ کو آن لائن کر کے دکھائیں گے کنکشن بتائیں گے ڈاٹر ریڈ بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ای سی ایم بہت اہم ہے اور یہ ماروتی کی جو آج کل جو گاڑیاں چل رہی ہیں تو اس میں یہ اس کا بہت اہم رول ہے بلکہ یوں کہہ لیجی ماروتی میں ہی 50 60 70% یہ ای سی ایم قبر کر رہا ہے ڈیزل گاڑیوں میں تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ کون کونسی آئیسیاں ہیں جو عموماً خراب ہوتی ہیں کیسے پتہ لگائیں کہ سپلائیاں ٹھیک ہیں خراب ہے کون سے لوگٹ ہے ٹھیک ہے لوگٹ آٹپٹ آئیسی کونسی ہے تو یہ سارے سوالات کے جوابات اس میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کے پینوٹس ہیں شفٹ ڈیزل کے تو ساتھ میں ہم وہ بھی آپ کو پہلے پروائیٹ کرائیں گے بلکہ اگر آپ کو شفٹ ڈیزل کا اسیم کا کلاس سٹارٹ ہوگا تو اس سے پہلے آپ کو ہی پروائیٹ کرا دیا جائے گا اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس میں کونسا اہم اہم ہے پھر اس کے بعد ہم اس پر ڈسکس کریں گے اس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے تاکہ پہلے آپ اسٹڈی کر لیں اور پھر ہم اس کو شروع کریں تو یہ بھی سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اس کے بعد ایک بہت اہم اور خاص اسیم آتا ہے سترہ سی پچپن اس کا یوز بہت سی گاڑیوں میں ہوا ہے مہندرہ میں بلکہ یوں کہہ لو مہندرہ کے عادی گاڑیوں کسی نہیں کور گیا ہے جیسے جیسے کہ میکسیمو ہے سترہ سی پچپن لگتا ہے اس میں زائین ہو ہو گیا اس میں بھی سترہ سی پچپن ہے پیکپ ہو گیا اس میں بھی سترہ سی پچپن ہے جینی ہو گیا بیری ہو گیا ایکس 500 ہو گیا کونٹو ہو گیا ٹیو بھی 100 ہو گیا ٹاٹا ایس زپ ہو گیا ٹاٹا میں بھی یہ ہے اور ٹاٹا ڈیکور میں ہو گیا تو یہ ای سی ایم بڑا خاص ہے تو اس ای سی ایم کے بارے میں بھی پوری جانکاری انشاءاللہ ہم پروائیٹ کرائیں گے اور بہت ضروری بھی ہے یہ مہندرہ کے لیے سے جاننا اس کے پینوٹس کیا ہوتے ہیں یہ سارے آپ کو پہلے پینوٹس دے دی جائیں گے تاکہ آپ اس کیوں سمجھ سکیں یہ سترہ سی پچپن والے ای سی ایم ہے اور اس کی فرنڈ سائیڈ ہے یہ بیک سیٹ آگئے سترہ سی پچپن اس میں جو سی پی ہوتا ہے وہ ٹرائی کور کا سترہ سی سڑھ سٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی کیا ہے کہ اب اس میں یہ ہے کہ انجکٹر کی آئی سی کونسی ہے ٹھیک ہے مین ریلے کونسی ورک کر رہا ہے فیول پمپ کونسی آئی سی ورک کر رہی ہے کین لو کین ہائی کہاں سے آٹ ہو رہا ہے کین لو کین ہائی کی انپوٹ پین کونسی ہے سی پیو سے کونسی جوڑتی ہے اس کا جو ہے وہ آپ کا سی این ایف ون کونسا ہے بوٹ پین کونسی سی پیو کی سی پیو کو جو رکائرمنٹ چاہیے تمام طرح کی سپلائیوں کی وہ کون کونسی سپلائی ہیں یہ ساری باتیں ہم آپ کو ٹریننگ میں پروائیٹ کرائیں گے ان ڈائیوڈوں کا کیا رول ہے ان ڈائیوڈوں کا کیا رول ہے کہاں پر تیس بولٹ آٹ ہوتی ہے ٹوئنٹی چھری بولٹ آٹ ہوتی یہاں پر کس سپنس ہے کون کون سی پن ٹوئل بولٹ کی سپلائی کی کون سی پن فائی بولٹ کی سپلائی کی کس سپنس ہے فائی بولٹ دوسری جانب اگر دیکھیں تو یہ یہ جو کیپسٹل لگے ہیں یہ کتنے بولٹ کے ہیں ٹھیک ہے اس کے بیک سائٹ میں جو کیپسٹل لگے ہیں وہ کتنے بولٹ کے ہیں یہ کتنے بولٹ کے ہیں تو کون سی سسٹم ایسی ہوگئی کون سا ڈائیوڈ ہے جو 48 بول کو سپورٹ کرتا ہے کس آئیسی سے 48 بول نکلتے ہیں کب نکلتے ہیں جب نہ نکلے تو کیا چیک کریں ہم ٹھیک ہے تب کیا چیک کریں بار بار یہ لوگ کیوں ہو جاتا ہے اسی ہم تب کیا چیک کریں کس طرح سے یہ موسفر چیک کریں اس کے گیٹ پر کیسے چیک کریں ان کے گیٹ پر جو پلس آ رہی ہے انجیکٹر آئیسی سے تو وہ کون سے ریزسٹینس ہیں ان سے جڑ ہوئے کون سے کیپسٹر ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے تمام پین ڈیٹیلز کیا ہے کون کون سے سپلائیاں بن رہی ہیں یہاں پر کیا کیا انپوٹ ہے اس کے لیے کیا کیا آٹ پوٹ ہے تو یہ سارے موضوع پر اس میں روشنی ڈالی جائے گی ڈاٹا کو ریڈ کرنے سے پہلے کس طریقے سے یہ cnf1 ابوٹ پین کے کنیکشن کرتے ہیں یہ سب آپ کو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد مہندرہ میں جو ایک ECM اور use ہوا ہے عدیت تر وہ ہے 17c63 آج کل یہ لیٹسٹ موڈلوں میں 2019 سکارپیو میں اس کا use ہوا ہے اور بھی کئی گاڑیاں ہیں جہاں پر اس کا use ہوا ہے تو اس میں کس طریقے سے چیک کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو دی جائے گی یہ 17c63 ECM ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پوری جانکار انشاءاللہ ہم پروائٹ کرائیں گے اس کی بھی کس طرح سے پروگرامنگ ہوگی ڈاٹا کس طرح سے لیا جائے گا ریسٹور کرا جائے گا بیک اپ یہ سب باتیں آپ کو بتائیں گے اور اس کی بھی cpu کی پوری ڈیٹیل آپ کو دیں گے کون کون سے فالٹ آتے ہیں جب انجیکٹر ورک نہیں کرتا ہے تو کس جگہ سے اس کے لیے پلس آٹ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے مین لیلے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے مین لیلے آن ہرث نہیں جا رہا ہے تو کہاں چیک کریں یہ گاڑی کرنکنگ کر رہی ہے اسٹارٹ نہیں ہو پا رہی ہے تو کہاں چیک کریں تو اس آرس حوالات آپ کو آن لائن ٹریننگ میں پروائیٹ کروائیں گے انشاءاللہ سیمنز ایس ایڈی آٹھ سو چار اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دی جائے گی یہ ایسی ایم کئی جگہ لگتا ہے فسٹا میں فورڈ فگو میں فورڈ فیوزن میں ان تمام جگہ استعمال کیا جاتا ہے تو کوشش یہ ہی ہے ہماری کہ جو ایسی ایم ادھکتر گاڑیوں میں یوز ہوا ہے اس پر ٹریننگ دی جائے کہ ایک ایسی ایم پر ٹریننگ مل جائے تو وہ کم سا کم پانچ شے گاڑیوں کو کبر کریں اس کے بعد ایک ایسی ایم جو کافی چلا تھا چل بھی رہا ہے اور اس کے کمپوننٹ اکثر نکال نکال کے دوسرے ایسی ایم میں لگا لیتے ہیں خاص طور سے شفٹ میں پیٹرول والے میں کیونکہ اس کی آئیسی ہیں اور اس کی آئیسی ہیں سیم ہیں لیکن اس کا یوز جو ہے وہ ٹاٹر میں کیا گیا ہے ٹاٹر نائنو اس میں تو ہمارے کوٹس میں ایسے بھی لیا گیا ہے اس میں کیا کیا پرابلم آتی ہیں اس کی ڈیٹیل بھی دی جاتی ہیں اس کی بوٹ پن بغیرہ جو ہیں وہ یہاں پر ہے اس میں جو سی پیو لگا ہے وہ آپ کا سبترہ باسٹھ سی پیو لگا ہوا ہے اس کی انٹرنوی فلیش موموری اس کے علاوہ ایک جو رینالڈس گاڑی میں ایک ایسی ایم کافی چلن میں ہے اور یہ آتا بھی ہے ریپیرنگ کے لیے جس کا پارٹ نمبر ہوتا ہے ایم ای سترہ پوائنٹ نو پوائنٹ تیس تو اس میں بھی کئی پرابلم آتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ ریپیر کٹ کیا جاتا ہے اور یہ ہو بھی جاتا ہے ریپیر اس کے بارے میں ہمارے ہیں پوری ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ تالہ پروائیٹ کر آئے جائے گی اور یہ بھی دو تین موڈلوں میں اگر میں آتا ہے رہنالٹس کے اسی ایسی ایم ہے تو بہت یوز ہوتا ہے اس کا بھی اور بہت پرابلوم آتی ہے اس میں اسی ایسی ایم کا جو یوز ہے وہ ورنہ چار سو چار سو ایک چار سو دس چار سو گیارہ گیٹھ پانسو پانچ پانسو چھے اور سناٹا بغرہ میں اس کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے لئے مہندرہ بغیر ہمیں استعمال کیا گیا ہے فلال یہ کافی پوپلر اور کافی پروبلم آنے والا ECM ہے تو اس ECM کے ٹریننگ ہمارے یہ بھی پروائیٹ کرائی جائے گی انشاءاللہ کہاں کہاں سے اس میں فالٹ آ رہے ہیں اور کونسی مین ریلے ہے کونسی فیول پمپ ہے یہ سب بتایا جائے گا کہاں کہاں دکتر پروبلم آتی سسٹم آئیسی کہاں پر ہے یہ کیپسٹر جو لگے ہیں وہ کتنے کتنے بولٹ کے میں اکثر شورٹ ہو جاتی سپلائیاں جب شورٹ ہو جائیں تو اسے کس طرح سے ڈیاغنوز کریں تو یہ ساری ٹریننگ کا حصہ رہے گا اور اس سے بڑھ کر انشاءاللہ کیونکہ سب کیس طرح بتا پانا تو آسان نہیں ہے اور انشاءاللہ اللہ جو کلاس چلے گی وہ دیڑ گھنٹہ پڑھے چلے گی آن لائن کلاس ہوگی سولہ سی انتالیس اس کا نام ہے یہ کئی جگہ لگتا ہے یہ جو اسیم ہے کیفی کو اس کا ہنڈے کی بہت سی گاڑیوں میں یوز کیا گیا ہے اور یہ اسیم عموماً خراب ہوتا ہے اور خراب بنے کے بعد یہ ریپیر ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے آن لائن ٹریننگ کورس کا حصہ ہوگا اس میں بھی کافی کچھ بتایا جائے گا آپ کو اس کا جو پارٹ نمبر ہوتا ہے ایم 7.9.8 اس اسیم کا استعمال جو ہے وہ آپ کے ہنڈے میں آئی ٹین میں 1.1 ایس او ایچ سی آئی ٹین 1.2 کپا آئی ٹین 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 ورنہ تو اس جگہ پر اس کا استعمال کیا گیا ہے تو ان سب کے بارے میں آپ کو ٹین 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 ٹ آپ کے آٹھ ایسی ایم سے دس ایسی ایم تک انشاءاللہ اس میں کور کریں گے اور جو تقریباً تقریباً پچاس ساری ساٹھ سے سکتر ایسی ایم گاڑیوں کو ساٹھ سکتر ایسی ایم گاڑی پر وہ ایسی ایم کام کریں گے اگر اتنی ٹرننگ لے لیتے ہیں تو آپ آگے چل کے ایسی ایم جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ خود بھی اس میں کام کر سکتے ہیں کیونکہ طریقہ پتا ہونا چاہیے سی پیو کون سے ہے ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے سپلائییں کس کس طرح کی ہوتی ہیں عمومن کون سی سپلائی اسی ایم میں بنتی ہے کیونکہ بہت ساری پرابلم سپلائیوں سے آتی ہے سپلائیوں پر لوگ دھیان نہیں دیتے فیول پمپ کام نہیں کر رہا ہے یا مین ریلے آن نہیں ہو رہی ہے تو وہ وہاں دیکھتے ہیں یہ آئیسی دیکھو لیکن جو آئیسی مین ریلے کے لیے ورک کر رہی ہے یا فیول پمپ کے لیے ورک کر رہی ہے تو اس کی اپنی ذاتی بھی کچھ روکائرمنٹس ہوتی ہے اس کی بھی کچھ سگنلز کی روکائرمنٹ ہوتی ہے اس کی سپلائیوں کی روکائرمنٹس ہوتی ہے سپلائیہ تو جو ہے وہ سسٹم آئیسی نے بنا دی ہیں اور جو اس کی انپٹ سگنلز ہیں جو سی پیو بھی پروائیٹ کر رہا ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بالکل اپنی طرح سے بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں اور آپ اس سے فائدہ اڑھا سکیں تو ایکو تھری وہ بہت ضروری ہے جو ہمارا بیس کلیر کرتا ہے کہ ایسی ایم کس طریقے سے ورک کرتا ہے اس بات کو کلیر کرتا ہے ایکو تھری کہ اس کی الگ الگ سیکسن ہے انجیکٹر کا الگ سیکسن ہے مین ریلے کا الگ سیکسن ہے فیول پم کا الگ سیکسن ہے سپلائیوں کے الگ الگ سیکسن ہے ریڈیٹر فینڈ کا الگ ہے تو وہ یہ ذہن میں بٹھالتا ہے کہ ہمیں ایسی ایم کیا ہے اور کس طریقے سے ورک کرنا ہے تو اس ایسی ایم کو لیا جائے گا اس طریقے سے تقریباً آپ کے نو سے دس ایسی ایم ہو جائیں گے انشاءاللہ اس پر ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو بہتر سے بہتر جانکاری پروائیڈ کرائے انشاءاللہ تو یہ رہا ہمارا جس کے بارے میں سٹوڈنٹس نے ویور نے بار بار کال کی بار بار ویٹس اپ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کورس ہوگا جو سلیویس ہوگا تو اس میں کس کس ایسی ایم کو لیا جائے گا تو یہ آج ہم بتا چکے ہیں یہ کورس آن لائن ہوگا ٹھیک ہے آن لائن کورس ہوگا دیڑ دھنٹا کلاس لگے گی اور ساری جو ٹوپک پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کلیر کی جائے گی ٹھیک ہے جی اس کا آپ کو جیسے جیسے سٹوڈنٹس کا ایڈمشن ہوتا ہے تو ایکارڈنگ ٹو کسی طرف سے ان کو ٹیم دے دیا جائے گا اور کافی محنت کرنی ہوگی ایسا نہیں کہ ہم نے اس نے بتا دیا وہیں ختم ہوئی آپ کو بھی ایک مہرپورہ پوری مشرقت کے ساتھ اس پر ذہن لگانا ہوگا اسے آسان بھی نہ سمجھیں کافی محنت کا کام ہے یہ جس میں محنت ہوتی اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے اس میں بڑی کامیابی ہوتی ہے تو آج اپنے ٹوپک کو ہم یہی ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے کچھ سوالات ہو تو آپ وہ ویڈس اپ بگرہ کر سکتے ہیں اس کے جوابات آپ کو وہاں سے مل جائیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ